صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد مآلہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آلے پاک پر بیورٹس آج سفیر مکھی کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے ویسے فخر بھی آیا کہ میں نے ایک زندگی کے پروفیشنل کیریر میں محنت سے اور نیک نیٹی سے کچھ سیکھا ہے تو آج میں کچھ سکھانے کے قابل بنا ہوں سفیر مکھی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کپاس کی پروڈکشن ٹکنولوجی کی جب میں بات کر رہا تھا تو سفیر مکھی کے بارے میں کنٹرول کرنے کے لیے میں نے کنٹرول سٹیٹیجی بتائی تھی آپ کو اس سے پہلے کسی بھی اگریڈین کو شاید یہ پتا نہیں تھا کوئی کنسلٹنٹ اس کی بات نہیں کرتا تھا کلوٹسیو نڈین کے نام سے کلوٹسیو نڈین کے نام سے ایک پروڈکٹ میں نے انکمنٹ کیا تھا اور میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر سفیر مکھی فیلڈ میں آ دیا آپ کلوٹسیو نڈین چھپرے کر لیں پھر مکھی آ تو سکتی ہے اپنی مردی سے جا نہیں سکتی اور آج مجھے خوشی ہے کہ پورے یوٹیوب پر دو ہفتے بھی گزرے ہیں اس ریکمینڈیشن کو اور آپ پر حمدلیلہ پورے یوٹیوب پر اور بڑے بڑے پروفیشنل کلوٹسیو نڈین کی بات کرتے نظر آئیں گے کلوٹسیو نڈین یہ سفیر مکھی کا اتنا جاندار کنٹرول فرام کرتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے کلوٹسیو نڈین کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنی بھی فلائز ہیں یہ ان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے دسکی کٹن بھاک کو بھی کافی حد تک یہ کنٹرول کر جاتی ہے سٹرس سلہ کو بھی کافی حد تک کنٹرول کر جاتی ہے تو کلوٹسیو نڈین کی ریکمینڈیشن دینے کے ساتھ ساتھ وائٹ سلائی کو کنٹرول کرنے کیلئے انقلاب لانے میں میں نے پہلی عواز بلاند کی تھی تو الحمدللہ فخر سے آج یہ بات میں بتانا جاتا ہوں بہت سے میرے نئے سبسکرائبر ہیں اور بہت سے پرانے سبسکرائبر ہیں نئے آنے والے لوگوں کو میرے کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہے میں نے ذنگ کے بارے میں چیلنج کیا تھا اور الحمدللہ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ فولیرزیں بہترین آپشن ہیں اسی طرح میں نے تدابی خادوں کی عواز بلاند کی الحمدللہ بڑے بڑے فارم اور بڑے بڑے پروفیشنل جو لوگ ہیں وہ تدابی خادوں کی طرف آگئے ہیں اور الحمدللہ یہ فخر سے کہتا ہوں کہ پاستان میں سفید مکھی جو کہ وہ باہ بنی ہوئی تھی اس کا میں نے آپ کو کلوتھی نڈین کی فارم میں ریکمینڈیشن دے کر چیلنج کی اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر یہ ریکمینڈیشن دینا ایک بہت بڑا چیلنج تھا لیکن میں نے اس کو قبول کیا اور الحمدللہ آپ کے فیلڈ میں اس کے ریزلٹ آئے اور آپ لوگوں نے اس کو کاپی بھی دیا اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا تریس کے لیے میں نے لوگوں کو پائرٹ ریکمینڈ کی اس کا بھی آپ نے ریزلٹ دیکھا میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کی کاپی جتنی بھی ہیں ان سے آپ بھی اتناب کریں پولو کو میں نے چیلنج کیا ڈٹ کر میں نے پولو کے بارے میں بات کی اور یہ کلوٹھیوں نڈیم پولو کو فیلڈ سے نکالنے کے لیے کافی ہے پولو کے مقابلے میں کلوٹھیوں نڈیم دو سو گناہ بیتر آپشن ہے سکیل مکھی کے لیے تو آپ سب دوستوں کو جو میرے سبسکرائبر ہیں میں آپ کو مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ایک اچھا فیصلہ کیا اور الحمدللہ آپ کو ایسا پروفیشنل ملا جسے کافی بیسٹ کرنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی اور الحمدللہ میں ایسی ایسی جدت اور ایسی ایسی پروفیشنلزم لے کر آ رہا ہوں آپ کے ایگری کلٹر میں جو لوگ انشاءاللہ کافی ہی کرتے نظر رہیں گے آپ کو اس کے علاوہ سے پہلے میں نے پھال کے گیرے کے بارے میں مکمل ایک ریویو پیش کیا تھا اپس میں میں نے فارٹو اف ایکس پلین اف ایکسن کے بارے میں بات کی میں نے پران کے استعمال کے بارے میں بتایا پہستان کی ذراعت میں وہ سب کچھ میں نے کار دیا ہے وہ کار دکھایا ہے جو ناممکن تھا چاہے وہ تلابی خاتوں کا استعمال ہو چاہے وہ زنگ فولیر ہو چاہے وہ سفید مکھی کا کنٹرول ہو اب بھی گلابی سونٹی کا کنٹرول آپ کو دینے جا رہا ہوں شرطیہ کنٹرول دوں گا اگلی ویڈیو میری گلابی سونٹی مار ہوگی انشاءاللہ اب اپنے فیلڈ میں انقلاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ پہستان ترقی کرے گا پہستان زندہ باد قائد علم پائندہ باد سلام میرے اقسام بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر